مسیح یسوی کے عزیب نام میں آپ سب کو سلام ہے پاسر خالد انجم آپ سب کو The Kingdom of Aventures TV میں کشام دید کہتا ہوں نئے آنے والے بین بھائی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ دان کے پارک لائم کی تازہ اور اچھی اور معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں آج ہم رہنی جنگ کے سلسلہ دوم پارٹو میں سکھیں گے کہ ہمارے مسائل کے ذمہ در ہم ہیں یا شیطان ہیں کیونکہ انسان اپنے ہر مسائل کے ذمہ دار شیطان کو ٹھہراتا ہے یا دوسروں کو ٹھہراتا ہے اور خود مصوم بننے کی کوشش کرتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ اس دنیا میں شیطان نے تباہی پھلائی ہوئی ہے لیکن جتنی تباہی انسان نے پھلائی ہے اتنا تو شیطان بھی اس کا تصبر نہیں درستہ شیطان اپنی دنیا میں کلکل ٹھیک اور لیکس رہتا ہے اور وہاں کوئی مسئلہ اور کوئی پرابلن نہیں ہے تو ان مسائل کی وجہ کیا ہے آج ہم روحانی طور پر ایک لیب ٹیسٹ کو متعرف کروائیں گے روحانی لیب ٹیسٹ جس طرح کسی بھی مماری کی تشخیص کرنے کے لیے لیب ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا بمماری ہے اور کہاں تک ہے اور کس کی وجہ سے ہوئی ہے اسی طرح ایک روحانی ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اگر آپ اس لیب ٹیسٹ میں سے اپنے آپ کو گزاریں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے مسائل کی وجہ بلیس زیادہ ہے یا آپ زیادہ ہے تو آج ہم اسی کو سیکھیں گے میرے ساتھ رہیے گا ہم خدا ہم کے پاکلام میں سے سیکھتے ہیں تو سب سے پہلا سوال جس پر آج ہم گھوڑ کریں گے اور جسے سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا لوسیفر صاحب پوچھ کرنے میں ازاد ہے وہ کسی کو بھی مار کر سکتا ہے کسی کو بھی مار سکتا ہے دنیا میں چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے یہ ہمارا وہم ہے کہ ابلیس جسے چاہے بیمار کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے یسو نے کہا کیا پیسے کی دو چڑیاں نہیں بلتیں اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باعت کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتی مطی کی انجیل دسویں باعت اس کی اکنتیس میں آگا ابلیس انہی لوگوں کو مصیبت میں ڈالتا ہے جن کے وارنٹ اسمان کی عدالت کی طرف سے جاری ہو چکے ہوتے ہیں یا جو خدا کے زور مجرم ٹھہر چکے ہوتے ہیں یا جن کے اگناہ اسمان تک بلند ہو چکے ہوتے ہیں ابلیس یا اس کی لوگ کہہ لیں کہ ایک پلیس فورس کی طرح ہے جو اسی وقت اٹیک کرتے ہیں جب آپ کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہو مقدسوں کو وہ اس لیے مصیبت میں ڈالتا ہے تاکہ انہیں ازمایا جائے لیکن اس کی بھی اسے اجازت لینی بڑھتی ہے جس طرح ایوب کے وقت لینی بڑھی تھی خدا خود ہمیں ابلیس کے حوالے کرتا ہے تاکہ ہم مقدن بن جائیں لوگ کا بائیس اکتیس باتیس میں لکھا ہے نسی خداوں نے پترسلک سے کہا کہ شیطان نے تمہیں مانگ لیا کہ گہوں کی طرح پڑھ کے لیکن میں نے ترلی دعا کی ہے تاکہ ترہ ایمان چاہتا نہ رہے یعنی شیطان نے اجازت بقیادہ اجازت لے کر عائشی گردوں کو ازمایش میں اور مصیبت میں ڈالا تھا اس لیے ہماری ذنگی میں جو بھی ہوتا ہے ہم اگر اپنے اپنے مسائل کہ خود ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو سنبھالنے کوشش کریں تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں ہم اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہیں آئے ہم اس کام طالع کرتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا ادن میں گناہ شیطان نے کروایا تھا اگلا سوال ہمارا یہ ہے اور آج تک ہم اسی کی پریچنگ کرتے ہیں کہ آدم اور ہوا مصروم تھے اور شیطان نے انہیں برکا دیا تھا لیکن دی کی سزا واضح کرتی ہے کہ خدا نے یہ ذمہ دری آدم اور ہوا پر ڈالی تھی آدم اتنا بھی علم مچور یا کہلے کہ وہ مصروم نہیں تھا کیونکہ اس نے جنرل کے نام رکھے پورا علم اور معلومات اسے تھی اور کافی ایسا وہ آدم میں رہے تو خدا نے جب سزا دی ہے تو اس نے آدم اور ہوا کو ذمہ در تھا ہے اور سام کو بھی اس نے سزا دی لیکن خدا نے مصروم صبر نہیں کیا ہمیں اپنے گھر کی افاظت خود کرنی چاہیے آدم میں آدم اور ہوا اور سام کے دمیان مقالمہ ہوا شیطان وہاں کہی نہیں تھا سام خود ایک جانور ہے شیطان کا افیشلی ثبوت ہمیں آدم میں نہیں ملتا اس لئے دنیا میں ہونے والے مسائل کا ذمہ در انسان ہے اس لئے دعوت کے دن اسے ہی حساب دینا پڑے گا خدا نے آدم کو ذمہ دار ٹھرایا پتاشتین سترہ میں لکھا رہا انیس گہر تک کیونکہ تُو نے اپنی بیوی بھی بات مانی اس لئے زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی اور آگے کنٹینیو میں ہے کیونکہ تُو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا اگر آدم اور ہوا ذمہ دار نہ ہوتے تو انہیں سزا نہ ملتی کوئی کتنا بھی اقصائے چوری یا قتل کرنے والے کو ہی سزا ملتی ہے اس لئے ذمہ دار آپ ہوتے ہیں عدالت یہ دیکھتی ہے کہ عمل کس نے کیا ہے اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا سامپ نے بھی بڑے دن کوشش کی ہوگی اور بڑی دیر لگائی ہوگی ہوا کوئی اس لیبل پر لاتے ہوئے تو اس گلتی کی ذمہ دار وہ تھی جب تک شیطان نے بہکایا ہے یا سامپ نے بہکایا ہے ہم کہہ سکتے ہیں یا ہم مانتے تھے ہیں کہ یہ شیطان نے کیا تھا لیکن افیشلی شیطان وہاں موجود نہیں تھا اس نے سامپ کا استعمال کیا تو سامپ کو سزا ملی کہ تو پیڑ کے بل چلے گا اور عمر پر اپنے خاک چھاٹے گا آدم اور ہوا کو سزا ملی اور فس یہ لو گئے تو ہم جب گناہ کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ گناہ کے ذمہ دار ہم ہیں اب ہم روحانی لیب ٹیسٹ کی طرف آتے ہیں کہ ہم کد کو کس طرح روحانی لیب ٹیسٹ سے گزار سکتے ہیں کسی بھی مریض پر دعا کرنے سے پہلے یا جب آپ مصیبتر پرشیانی میں پڑھیں تو چھے سوال آپ نے اپنے ساتھ کریں کوئی بھی مریض جب ہمارے پاس آتا ہے تو خدا اسے اس لیے بیجتے ہیں کہ ہم اسے ٹھیک کریں لیکن ہم اسے ٹھیک کرنے کی بجائے آپ نے روحانی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اسے ٹھیک نہیں کرتے بلکہ اسے تندرس کر دیتے ہیں اور اسے توبہ نہیں کرواتے اور خدا کی طرف نہیں لے کر آتے اور خدا کا بیماری لانے کا یا بیماری دینے کا جو ہے مقصد بکار ہو جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ شفا کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگیوں کو بھی تبدیل کریں تو روحانی لیپ ٹیسٹ کیا ہے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اکیبگی سے توار کی عبادت میں شریک ہوتے ہیں توار کی عبادت ایک فرض عبادت ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے کہ تو میری عبادت کرنا تو میں ترے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا اور دوسرا سوال یہ کریں کہ کیا آپ اپنے دیئے کی اور چرچ کے واجبات ادا کرتے ہیں ملاکی تین آٹھ سے تست میں لکھا ہے کہ مجھے عظمہ کر دیکھو پوری دیئے کی زخیرہ کھانا میں لاؤ اور میں تمہارے گھر میں برکت دیتا ہوں کہ نہیں ہے اگر آپ کا کاروبار بیٹھ گیا ہے نوکری میں مسائل ہیں پریشانیاں بڑھ گئی ہیں تو ضرورہ خدا کا حصہ ادار نہیں پیدا ہے کیا آپ صبح و شام بیول کی تلاوت کرتے ہیں یہ دوسرا سوال ہے اگر آپ خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے کیونکہ لکھا ہے کہ اس کتاب کا پڑھنے والا سننے والا اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں جب ہم بیول کو پڑھتے ہیں روزانہ اپنی ریڈنگ کے حصہ رناتے ہیں تو ہم بائی سے برکت ہے نمبر چار اور چوتھا سوال کریں کہ کیا آپ کی ذات سے کسی اگر نقصان تہنچا ہے اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیبتی کی ہے کسی کے ساتھ بدی کی ہے تو یاد رکھیں کہ وہ بدی آپ کی طرف لوٹ کر آئے گی پانچوں سوال آپ اپنے ساتھ کریں کہ کیا آپ صرف کا خراب کرتے ہیں کیا آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں اگر آپ غریبوں کی مدد کریں گے تو آپ کے رزق میں پشاہ لی آئے گی اور آپ کا رزق پشاہ دار ہوگا اور نمبر چھے جو آپ سوال اپنے ساتھ کریں کہ کیا آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اگر آپ دوسروں کی مدد نہیں کرتے تو پھر آپ کی بھی مدد نہیں ہوگی یہ کائنات یا زمین یا اس کے لئے کے زندگی ایسی چیز ہے کہ جو ہم کرتے ہیں وہ ہی ہمارے طرف لوٹتا ہے اور بھی ایسی بہت سی باتیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے لیکن بنیادی باتیں یہ ہیں اگر آپ اس لیپ ٹیس میں سے پاس ہیں تو پھر بیماری یا پریشانی کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے یاد رکھیں جو درد آپ دوسروں کو دیتے ہیں وہ لوٹ کر آپ کی طرف آتا ہے نصیبت اور برنماری کی مددی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم ان باتوں میں کہیں نہ کہیں غلط ہوتے ہیں اور ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ان چیس سالوں میں سے گزرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہیں نہ کہیں آپ کسی نہ کسی بات میں پیچھے ہیں جس کی وجہ سے آپ ان پریشانیوں میں یا نصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں اور زمین پر انسان انصاف کرے نہ کریں یہ عدالتیں آپ کو چھوڑ دیں لیکن خدا کی عدالت پراپر کام کرتی ہے وہ انسان کو نہیں چھوڑتی ہے وہ اسے اس کے گناہوں کا اس کی نیکیوں کا عجر دیتی ہے اور گناہوں کا بدلہ دیتی ہے اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ ابلیس ہم پر کب حملہ ور ہوتا ہے یعنی وہ چانک یا بلا وجہ ہم پر حملہ ور نہیں ہوتا ہے کیونکہ اسمان پر ایک قانون ہے اور سب کوئی قانون کے تابعے رہنا پڑتا ہے جب پچھلی باتوں میں سے ہم کسی میں بددیانت ہو جاتے ہیں تو ابلیس ہم پر حملہ کرتا ہے جب ہمارا گھر خالی ہوتا ہے تو ابلیس ہم پر حملہ ور ہوتا ہے مطیق انجیل برمباب چوالی سے پنتالیسویں عید میں لکھا ہے کہ جب بری رو نکلتی ہے تو وہ سوکھیں مقاموں میں آرام دونتی ہے اور جب اسے آرام نہیں ملتا تو وہ واپس اپنے گھر میں آتی ہے جسے خالی پاتی ہے اگر آپ کا گھر خالی ہے دعا عبادت نہیں ہو رہی تو ابلیس ہم پر حملہ کر سکتا ہے کیونکہ خالی جگہ جہاں روشنی نہیں ہوتی وہاں اندھیرہ ہوتا ہے اور جہاں خدا کا نام نہیں لیا جاتا پھر وہاں لانت اور شیطان لازمی ہوتے ہیں اور اگلی چیز جو ہے شیطان ہم پر کب حملہ ور ہوتا ہے جب ہم خدا کے حضور مجرم ٹھہرتے ہیں جس طرح سول بادشاہ خدا کے حضور مجرم ٹھہرتے ہیں تو پیلا سیمیل سولوہ باب اس کی چود ہی آت میں لکھا ہے کہ خدا کی طرف سے ایک بری رو جو ہے وہ اسے ستانے لگی تھی اور اگلی چیز یعنی بلیس ہم پر کب حملہ ور ہوتا ہے جب خدا ہمیں کسی انتہان میں ڈالتا ہے تو یہ خدا اجازت دیتا ہے جس طرح ایوب پر اجازت دی گئی ایوب کی کتاب پہلے باقی باری آت میں لکھا ہے خدا شیطان سے کہتا ہے کہ تو ایوب کو نقصان نہ دینا باقی سب کچھ دیرے آت میں ہے تو اسے جس طرح ازمانہ چاہے ازمہ سکتا ہے پولیس آپ کو تب تک نہیں پکڑتی جب تک عدالت کی طرف سے سمن جاری نہ ہو یا کسی نے کمپلین نہ کی ہو یا آپ نے کوئی قانون نہ توڑا ہو بلا وجہ وہ آپ کو گرفتار نہیں کر سکتی اور نام کرنا چلا سکتی ہے اگر پولیس آپ کے پاس آیا ہے یہ بیماری یا مسئیبت یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ غلط ہیں اگر آپ اپنے ملازموں کو وقت پر مزدوری نہیں دے رہے یا ہم کا حق مار رہے ہیں یا کم مزدوری دے رہے ہیں تو آپ کا کاروبار بیٹھ جائے گا اور اس پر لانت آ جائے گی جب پولیس آ جائے تو شیطان سے لڑے نہیں خدا کے ذور توبہ کریں اور اپنے گلتی درست کریں جب آپ کو پولیس پکڑتی ہے تو ایسے چونکہ سر کھاڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کا کام ہے کہ فوراں عدارت میں جائیں اور اپنے زمانت کروائیں یا پھر اس مدعی کے پاس جائیں جس کا نقصان ہوا ہے اور جل سے جل سولہ کرنے کی پوشش کریں آپ آخری سوال ہم دیکھیں گے کہ اپنے گلتیوں کی ہم خود ذمہ دار ہیں جس طرح ہماری عبادت نہ کرنے کی وجہ خدا نہیں ہے اسی طرح آپ کی گلتیوں کی وجہ شیطان نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات میں اچھائی اور برائی کی گلتیں موجود ہیں لیکن ہم اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرنے میں ازاد ہیں آپ عبادت کرنے یا نہ کرنے میں ازاد ہیں آپ اپنی مرضی سے عبادت کرتے ہیں نہیں بھی کرتے تو کوئی آپ کو فورس نہیں کرتا ہے اسی طرح گلتی ہے آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں آپ کو شیطان آپ کے کان میں خس خس ضرور کر سکتا ہے بکاہ ضرور سکتا ہے لیکن وہ گناہ کرنے پر مجھبور نہیں کر سکتا ہے آپ جب گناہ کرتے ہیں تو پھر اس کی ذمہ داری بھی آپ ہی کو لینی پڑے گیا آپ جتنا شیطان کو کوس لیں آپ کو اپنے گناہوں کا حساب خود ہی دینا ہوگا اپنی دنیا کو ہم نے ہی جہنم بنایا ہے اور اس سے جنت بھی ہم ہی بنائیں گے شیطان صرف آپ کو بہتا سکتا ہے لیکن گناہ کرنے پر مجھبور نہیں کر سکتا جب آپ اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائیں گے تو شیطان نہیں رہے گا شیطان کی کوئی حیثت نہیں رہے گی اپنی زندگی کو ڈسیپلن ملائیں اور برائیوں سے بچیں اور خدا کی عبادت کرتے رہیں اگر کائنات میں زندہ رہنا ہے تو خدا کو ماننا بھی پڑے گا اور اس کی عبادت بھی کرنی پڑے گی انسانوں کی مدد کریں دوسروں کا خیال رکھیں خود بھی جینے اور دوسروں کو بھی جینے دیں یہی زمین جنت بن جائے گی اور آپ کو کسی اور جنت کی ضرورت نہیں رہے گی شیطان پر الزام اور دوسروں پر الزام آپ کو سزا سے نہیں بچا سکتا تو یہ ہے گروہنی لیپ ٹیسٹ جسے ہمیں سمجھنے کی اور جاننے کی ضرورت ہے اگر آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں اپنے آپ کو ان سوالوں سے گزاریں اور پاسٹر حضرات جو بھی دعا کرنے آئے جو بھی شخص کسی مسئیبت پریشانی میں گزر رہا ہے دعا کرنے سے پہلے آپ اس کا یہ لیپ ٹیسٹ ضرور کریں اس سے یہ سوال پوچھیں اور اسے کہیں کہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ایکسیڈنٹ تب ہی ہوتا ہے جب آپ رانگ جا رہے ہوتے ہیں جب آپ سپیڈ میں جا رہے ہوتے ہیں جب آپ قانون کا خیال نہیں کرتے آپ ترفق رولز کو فالو نہیں کرتے تب ہی حادثات ہوتے ہیں ہماری زندگی میں حادثات بھی تب ہی ہوتے ہیں مماری پریشانی تب ہی آتی ہے جب ہم اتیاط نہیں کرتے ہیں تو جیسے ہی آئے آپ کسی مسئلے میں گرے ہوئے ہوں تو اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اپنی اصلاح کریں جس طرح سب قوموں نے اصلاح کی ہے انہوں نے اپنی غلطیوں کو دیکھا انہیں صدارنے کی کوشش کی اور بہتر کرتے کرتے اب وہ ڈویلپ ہو گئے ہیں ترقی کر گئے ہیں جتنے بھی ملک جتنی بھی قومیں ڈویلپ ہوئی ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو قبول کیا اپنی غلطیوں کی ذمہ داری لئے اور ان غلطیوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی اور اپنی بڑی اصلاحات کی ان اصلاحات کی وجہ سے وہ قومیں آگے بڑھ بھی گئیں ہیں ترقی بھی کر گئیں ہیں اور ہم وہیں کے وہیں شیطان کے معاملات مل جو گئے ہیں شیطان آپ کی سوچنے سے یا آپ کے بلزام دینے سے نہ تو ختم ہو سکتا ہے نہ ہی وہ ختم ہوگا اس کا مسئلہ کچھ اور ہے آپ اپنی دنیا کو بہتر کریں آپ شیطان کو بہتر کیوں کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کیوں باتتے ہیں جب آپ ٹھیک ہوں گے تو شیطان ہو کوئی بھی ہو کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو مجھے امید ہے کہ یہ کلام آپ کے لئے روحانی ترقی اور ورکر کا بحث بنا ہوگا اور آپ کے بہت سارے مسائل کا حل اس میں آپ کو ملا ہوگا تو یہ سلسلہ شیطان میں ہمارا دوسرا تھا روحانی جنگ میں پہلے اپنے آپ سے لڑے جس طرح بلے شاہ کہتا ہے کہ بلے شاہ سمانی اڑ دیاں پھڑنا جڑکار بیٹھانو تو پھڑے ہی نہیں سب سے پہلے اپنے اندر کو صور دیکھیں آپ یہ الزام نہیں دیں کہ آپ کے گھر میں تو بربادی کی وجہ آپ کی بیوی ہے آپ اپنی وجہ تلاش کریں بیوی اپنی وجہ تلاش کریں بچے اپنی وجہ تلاش کریں تو ضرور آپ اپنی صلاح کریں گے تو ہزاروں مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے آپ کو دعا کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے اندر جان کے تو تمام مسائل کا حل آپ کے اندر ہی پڑا ہوا ہے خدا اندر اس کلام کی صلح صاحب کو برکت دے مجھے آپ کی آرہا کے انتظار رہے گا آپ کی کمنٹس کا تاکہ میں اور اچھے ٹاپ اکچن سکوں اور آپ تا خدا اندر کے پاک کلام کو پنچہ سکوں خدا اندر آپ کے ساتھ رہے گا